اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خریر سے ہوں گے آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار ٹینڈے کی ریسپی اس طریقے سے ٹینڈے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں تو چلے شروع کرتے ہیں یہ ٹینڈے کی ریسپی کیسے بناتے ہیں آدھا کلو میں نے ٹینڈے لیے نے ٹینڈے کا اوپر کا سلکہ میں نے اتار لیا ہے اچھی طرح میں نے واشکار لیا ہے سلکہ اتار کے اس سے کٹ لگا لیں گے آپ دے سکتے ہیں اسی طرح اس سے کٹ لگا لینے سارے ٹینڈے کو اسی طرح کٹ لگا لینے آپ دے سکتے ہیں سارے ٹینڈے کو میں نے کٹ لگا لینے اس ٹینڈے میں پکے والے بیج تھے آپ دے سکتے ہیں جس کے پکے والے بیج ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹینڈہ ڈالنا اسے میں نے باہر نکال دیا آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر کچھے بیج ہیں آدھا کپ آئیل ڈال لیں گے آپ آئیل کی جگہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں کٹے ہوئے ٹینڈے ڈال لیں گے اسی طرح اسے چار پانچ منٹ کے لیے بھون لینا پکا لینا اسے آپ دے سکتے ہیں ٹینڈے کو چار پانچ منٹ کے لیے میں نے پکا لیا دے سکتے ہیں ٹینڈے کو بانتا کر دیتے ہیں ملتے ہیں ٹینڈے کو بانتا کر دیا ایک پیالی بری کٹا ہوا پیاز ڈال لیں گے پیاز کو ہلکا سا برون کر لیں گے پیاز کو نہ برون کرنا فل برون بلکل بھی نہیں کرنا آپ دے سکتے ہیں پیاز ہمارے ہلکے سے برون ہو چکے ہیں ایک چمجہ کٹا ہوا لسن ڈال لیں گے لسن کو بھی ایک منٹ کے لئے پکا لیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں لسن کو ایک منٹ کے لئے میں نے پکا لیا ایک پیالی بری کٹے ہوئے ٹماتر یہ تقریباً دو ٹماتر ہیں ایک سبز میرچ بری کٹ ہوا ٹماتر کو بھی دو منٹ کے لئے پکا لیں گے ٹماتر ہمارے اچھی طرح گال جائیں گے دو منٹ پکانے سے آپ دے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں ٹماتر کو بھی دو منٹ کے لئے پکا لیا میں نے ٹماتر ہمارے اچھی طرح نرم ہو چکے ہیں آپ چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر لیں گے مسالوں کو ڈال دیتے ہیں آدھا چمچہ نمک ڈال لیں گے نمک ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے آدھا چمچہ فسی ہوئی لال میٹھ آدھا چمچہ حلدی پوڈر آدھا چمچی دنیا پوڈر مسالوں کو ایک منٹ کے لئے پکا لیں گے مسالوں کو جلنے بلکل بھی نہیں دینا مسالوں کو ضرور پکانا مسالوں کا کچھپن ہتم ہو جاتا ہے اور چیز کا ٹیٹ زیادہ آتا ہے آپ اسی طرح مسالہ تیار کر کے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ دیں سکتے ہیں مسالوں کو بھی ایک منٹ کے لئے میں نے پکا لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھی طرح مکس کرلیں گے چلے کی آہتھ کو تھوڑا سا تیز کرلیں گے آپ دے سکتے ہیں مسالہ ہمارا کتنا ہی اچھا تیار ہوا ہے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ہی تیار کیا ہے فرائی کیے ہوئے ٹینڈے ڈالیں گے ایک منٹ تک پکا لیں گے ٹینڈو کو کھلے کی آنج کو تھوڑا سا تیز رکھنا آپ دے سکتے ہیں ٹینڈو کو میں نے دو منٹ کے لئے بھوننا ہے ٹینڈ تک پکایا ہے میں نے اسے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا ٹھوڑا سا پانی ڈالیں میں نے آدھے کپ سے بھی آدھا کپ اچھی طرح میں نے مکس کر لیا پانی ڈال کے جس طرح بارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں میں بہت کم چیزوں سے کم مسالوں سے بہت ہی مزے کی ریسپی بناتی ہوں اس طریقے سے ٹینڈے بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں جو نہیں کھاتا وہ بھی کھائیں گے چلے کی آج کو کام کر لیں چلے کی آج کو میں نے کام کر لیا ہے دا سمنٹ کے لئے ڈکن لگا دیں گے دا سمنٹ ہو چکے ہیں ڈکن لگایا ہوئے ڈکن تو آر لیں گے سبسدن یہاں ڈال لیں گے آدھی چمچی گرم مسالہ ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے چلے کو بند کر دیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں ٹینڈے کا صالح ہمارا تیار ہو چکے ہیں سپریٹ میں ڈال لیتے ہیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے آپ دے سکتے ہیں ٹینڈے کا صالح ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ میں نے روش ٹینڈے بنائے ہیں میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے اس طرح سے ٹینڈے کا صالح بہت ہی مزیقہ بنایا ہے جو بچے نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے آپ چکن گوشت بھول جائیں گے یہ اتنا مزیقہ صالح بنایا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزیقہ ہے پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہماری ویڈیو اپساندار تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ